اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک آب سٹیڈی ہے انڈوپلاسمک ریٹکولم انڈوپلاسمک ریٹکولم کیا ہے؟ اس کے فارمز کون کون سے ہے؟ ساتھ ساتھ سموت انڈوپلاسمک ریٹکولم کا کیا فانکشن ہے؟ اور رف انڈوپلاسم ریٹکولم کا کیا فانکشن ہے؟ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ ڈسکس کریں گے تو چلے آئیے اپنے لکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ فور اگر ہم انڈوپلاسمک ورڈ پر فوکس کرے تو ہمارے پاس تری ورڈ کا کمبینیشن ہے انڈو مین انسائٹ پلاسمک مین سائٹوپلاسم انڈ ریٹکولم مین نیٹورک یعنی یہ ہیومن سے لیا جو بھی سلز آپ لے لو ان کے سائٹوپلاسم میں ہمارے پاس کیا ہے؟ سیکس کا ایک نیٹورک ہے اور اسی نیٹورک کو ہم نام دیتے ہیں انڈوپلاسم ریٹکولم کا اب ہم آتے ہیں تو ورڈ دیفینیشن یہ ہمارے پاس نیٹورک ہے ایک جال ہے فلٹن سیکس کا ٹی بیولز جس طرح آپ کو سنوٹ انڈوپلاسم ریٹکولم ریٹ کلر میں نظر آرہا ہے ہمارے پاس ٹی بیولے فورم ہے اور جس طرح لاس میں میں نے آپ کے لئے گرین کلر سے ٹرو کیا وہ آئے ہمارے پاس ویسیکل سے یعنی یہ ہمارے پاس نیٹورک ہے فلٹن سیکس کا ٹی بیولز کا اور ویسیکلز کا جو کہاں پر پیزنٹ ہے یوکریوٹیک سیل میں چونکہ سنو پروکریوٹیک سیل میں ہمارے پاس کیا ہے انڈوپلاسم ریٹکولم اپسنٹ ہے اب ہم آجے تو ورڈ دے فورمز آف انڈوپلاسم ریٹکولم کے انڈوپلاسم ریٹکولم کے انڈوپلاسم ریٹکولم جو ہے کتنے شیپس میں پیزنٹ ہے سو فرس نمبر ہے سسٹرنل فوم جس طرح لانگ انڈوپلاسم ریٹکولم کے انڈوپلاسم ریٹکولم میں ہمارے پاس ایک فورشن سٹرنل فوم میں ہوتا ہے سیکنڈ ہے ویزیکیولر فوم دیز آر آول شیپ ممبرین باؤنڈ سمال سٹرکچرز جس طرح آپ کو سسٹرنل کے انڈ پر نظر آ رہا ہوگا گرین کلر کا یہ کیا ہے یہ بیسیکلی ویزیکلز ہیں ویزیکلز ہمارے پاس راونڈ یا آول شیپ کے بول لائک ہوتے ہیں جو انڈوپلاسم ریٹکولم سے سکریٹ ہوں گے گولجی باریز میں جائیں گے وہاں پر اس کی پیکچنگ ہوگی سے پروٹینز بنیں گے دن وہ ٹرانسپورٹ ہوں گے ترڈ فامی ٹیبیولز دیز آر ریٹرگولر اینڈ سمووٹ ان اپیرنس بیسیکلی جو ہمارے پاس ٹیبیولز ہیں اسی کو ہم نام دیتے ہیں سمووٹ انڈوپلاسم ریٹکولم کا کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی رائیبوسومز اٹیچ نہیں ہوتے اب سمووٹ انڈوپلاسم ریٹکولم اور سمووٹ انڈوپلاسم ریٹکولم کی طرف جانے سے پہلے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو انڈوپلاسم ریٹکولم میں اس کی اورجن کہاں سے ہوئی یعنی ہم کہاں سے آئے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے آئے ہیں تو انڈوپلاسم ریٹکولم کا جنم کس چیز سے ہوا تو یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہے اور سمووٹ صاحب لوگ کو پتا ہے کہ نیوکلیس ہمارے پاس ڈمل ممبرین ہوتا ہے تو جو نیوکلیس کا آؤٹر ممبرین ہے اس سے ہمارے پاس انڈوپلاسم ریٹکولم کنٹینیو ہو کے بنتا ہے اب چونکہ اس اسٹرنی کے اندر ہمارے پاس لیون پرزنٹ ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ کسٹن بھی آ رہا ہوگا کہ سر جو انڈوپلاسم ریٹکولم کا لیون میں یہ کہاں سے آیا ہے تو بیسکلی ہمارے پاس جو دو ممبرین کے درمیان سپیس ہے پری نیوکلیر میں آ پری ممبرین سپیس تو اس کی درمیان سے ہمارے پاس انڈوپلاسم ریٹکولم کا کیا ہیلیومن آیا ہوا ہے اب چونکہ جو انڈوپلاسم ریٹکولم ہے اس کے ہمارے پاس بیسکلی ٹو ٹائپ سے اس کو ہم ٹو کٹیگریز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک ہے رب انڈوپلاسم ریٹکولم جس کو ہم سمپلی ای آر کہتے ہیں اور دوسرا ہے سموٹ یا ای آر سٹینڈ فور انڈوپلاسم ریٹکولم فرسٹ اور فرسٹ ہم رب انڈوپلاسم ریٹکولم کی بات کرتے کہ یہ کیا ہے آر سو کال گرینولر انڈوپلاسم ریٹکولم سن رب انڈوپلاسم ریٹکولم میں ایک خاصیت ہے کہ اس کے اوپر رائیبو پورین پروٹین ہوتا ہے اور رائیبو پروٹین پروٹین کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ کیا کرے رائیبو سامس کو اٹیج کرے تو اس کی وجہ سے ہم رب انڈو پلازمک ریٹکولم کو گرینلر انڈو پلازمک ریٹکولم بھی کہتے ہیں گرینلر ہم نے اس وجہ سے کہا کیونکہ اس کو پر ہمارے پاس جو ڈاٹس لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس رائبوسومز ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہے رب انڈو پلازمک ریٹکولم have a special protein called riboprotein to which ribosomes are attached تو انجز اس طرح میں نے اب کوئی شروع میں بتایا کہ رب انڈو پلازمک ریٹکولم پر ایک پروٹین ہوتا ہے جسے ہم رائبو پورن پروٹین کہتے ہیں اور اس پروٹین کے ساتھ کیا ڈاٹس ہوتا ہے رائبوسومز ہیلپین سنتیسزو پروٹین اینڈ اور موسٹلی پاؤنڈ اور نیورپین پریاس ایٹی سی سنجھو رب انڈو پلازمک ریٹکولم اس کا مین فنکشن ہے کیا پروٹین سنتیسز یعنی اگر آپ نے ایکسل میں پروٹین کو سنتیسائز کرنا ہو تو وہ تمام کا تمام کام کرتا ہے راب انڈو پلازمک ریٹکولم وجانہی پروٹین کنجش ریٹکولم اگر رائب اس لئے پروٹین سنتیسز اکرتے ہیں چونکہ سنٹس پر رائیبو پورین پروٹین نہیں ہے تو جس کی وجہ سے یہاں پر رائیبو سومز اٹیج نہیں ہو سکتے اچھا اس کا فنکشن کیا ہے ہیلپ ان لیپڈ اینڈ گلایکو جن میٹابولیزم ان آرزو سٹور ڈیس کمپاؤنڈز سموود انڈو پلازمن اٹکولم کرتا کیا ہے کہ جو لیپڈز ہیں اور گلایکو جنہیں اس کی میٹابولیزم بھی کرتے ہیں اس کے انابولک اور کٹابولک پروسس کو بھی مطلب کیا کرتے ہیں پروسیڈ کرتے ہیں اور ساتھ اسی کمپاؤنڈز کی کیا کرتے ہیں سٹوریج بھی کرتے ہیں مزید جو فنکشن سنٹس وہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں آپ اپنے ساتھ اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لینا اس کے علاوہ سنٹس اگر ہم سموود انڈو پلازمن اٹکولم کی فنکشن کی بات کریں تو لیور سلز میں جو سموود انڈو پلازمن اٹکولم پرزنٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ہامفل سبسٹانس کو ہامفل ڈرگز کو ڈی ڈاکسیفیکیشن کرتا ہے انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سموود انڈو پلازمن اٹکولم کا ایک فنکشن کیا ہے ڈی ڈاکسیفیکیشن ان لیور سلز اس کے علاوہ سنٹس جو سموود انڈو پلازمن اٹکولم میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لیپڈ میٹابولزم بھی کرتا ہے اس کے علاوہ سنٹس سموود ای آر کا جو فنکشن ہے وہ ہے نرب سل میں کیا کرنا ہے ایمپلز کو پاس کرنا اور وہ سموود انڈو پلازمن اٹکولم جو مسل میں پرزنٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مسل کی کونٹریکشن کرتے ہیں تو سنٹس یہ تھے سموود ای آر کے فنکشن اور ساتھ ساتھ طرف ای آر کی فنکشن اب ہم آجے ٹوورڈ ڈائیگرام سنٹس ڈائیگرام سمپل ہے ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہے نیوکلر کا جو ڈبل ممبرین ہوتا ہے اسے نیوکلر انویلپ کا نام دیتے ہیں جو آپ کو گرین گرین ڈوٹ نظر آ رہی ہے ہمارے پاس نیوکلیر بورڈ ہے اور جو آوٹر ممبرین یا نیوکلیس کا یہی کونٹینیو ہو کے کیا کرتا ہے انڈو پلازمن کرٹیکولم کو بناتا ہے اس کے علاوہ سنٹس میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس کا لیومن ہوتا ہے وہ جو دو ممبرین کے درمیان سپیس ہوتا ہے وہاں سے آتا ہے اور جو ہمارے پاس فلیٹنڈ سیکس ہے جو آپ کو بلیک کلر میں نظر آ دیئے ہیں ہمارے پاس سسٹرنی ہے سسٹرنی سے بعض اوقات کیا کرتا ہے ایک بابل بڑھ اٹھ کر جاتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں ویزیکلز کا اور ساتھ آپ کو بلیک کلر انڈرٹ کلر میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گے اسے ہم نام دیتے ہیں سموتھ انڈو پلازمن کرٹیکولم کا دوستان امید کرتا ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اور اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی کنفیوچن ہو کوئی ڈاٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ